بسم اللہ الرحمن الرحیم بستی بستی بسانا کھیل نہیں بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے محترم جیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں کمر الزامان قیرہ صاحب میاں منظور چودری منظور حسین صاحب یہاں کے زون کے صدر اس حلقے کے صدر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابرین میرے عزیز دوستو بھائیو بہنو السلام علیکم میں آج کے اس کامیاب کنونشن کے موقع پر چیئرمین صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب چیئرمین صاحب نے پارٹی کی باگڈور سنبھالی اور پارٹی کو ری آرگنائز کرنے لگے تو لوگوں میں یہ توقع نہیں تھی کہ پارٹی ری آرگنائز ہو جائے گی مگر ان کی محنت کی وجہ سے ان کے تمام صوبوں کے دوروں کی وجہ سے کشمیر کے دوروں کی وجہ سے گلگت بلتستان کے دوروں کی وجہ سے آج پارٹی فعال ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ستائیس دسمبر کو یوم شہادت کے مواقع پر معافرمہ بن عزید بھوٹو شہید کی وہ لیاقت باگ راول پنڈی میں جو برسی ہوگی وہ فقید المثال ہوگی اور وہ اس لیے کامیاب ہوگی کہ چونکہ کارکن چارج ہو چکا ہے آج مجھے خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو میں نے اتنی بڑی تعداد میں جو میں نے خواتین اپنی بہنوں اور بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں اس جلسے میں تو میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں چونکہ انہوں نے خواتین کے لیے ان کی امپاورمنٹ کے لیے بے نظیر بھوٹو انکم سپورٹ پروگرام جاری کیا تھا اور پورے پاکستان اس سے مستفید ہوا تھا میرے عزیز دوستو میں آج پی ایس ایف اور بی وائ او ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی چارج ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ جلسے میں آنے کے لیے تیار ہیں اور میں چیئرمنٹ صاحب سے گزارش کروں گا جب آپ بہاں برسی کے موقع پر آئیں گے اور پوری پاکستان کے کارکن اور گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ سے آئندہ اللہ عمل کا پیغام لینا چاہتے ہیں اور آپ پارٹی پالسی کے مطابق ان کو پیغام یہ جو ہوگا آپ وہ دیں گے کہ اس بہرانوں سے ملک کو نکالنے کا کیا آپ کے پاس پروگرام ہے چونکہ جو مجودہ حکومت ہے انہوں نے منشور دیا تھا انہوں نے پروگرام دیا تھا کہ ہم مہنگئی کو ختم کریں گے مہنگئی ختم نہیں کر سکے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزدوروں کی تنخائیں بڑھائیں گے نہیں بڑھا سکے انہوں نے کہا تھا سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخائیں ہم بڑھائیں گے نہیں بڑھا سکے کہتے تھے ہم بجلی کی قیمت کم کریں گے گیس کی قیمت کم کریں گے پیٹرول کی قیمت کم کریں گے ڈالر کو نیچے لائیں گے اور آج دیکھیں کاشکار جو ہیں ان کا برا حال ہے اور تمام مقادب فکر کے لوگ جو ہیں ان کی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس وقت اگر قوم دیکھ رہی ہے تو وہ بلاول بھوٹو صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ نوجوان چیئرمن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے جن کے کروڑوں فالورز ہیں اور کارکن ہیں اور یوت ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی یقین ہیں کہ ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا اور جو بھوٹو صاحب کا مشن تھا جو ماترمہ بنظیر بھوٹو شہید صاحب کا مشن تھا اس مشن کو مکمل کریں گے ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر منج صاحب کو بھی زونرل پریزیڈنٹ گاٹس صاحب کو بھی اور ہمارے جو سنٹل پنجاب کے صدر ہیں ان کا بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ انہوں نے گورنمنٹ نے آپ کو جگہ نہیں دی اور کئی مرتبہ آپ کے وینیو چینج ہوتے رہے پھر بھی آپ نے کامیاب کنونشن کر کیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک بات پاکستان زندہ بات مرے گئےد ہمارے پھر بھی甲ی實 plais reaching کے ساتھ میں Fraktion